بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ناظرین اس وقت جو ہے پورے ملک میں الیکشن کا ماحول جو ہے وہ گرم ہے دیرے دیرے جب ہم آٹھ پروری کی طرف بڑھ رہے ہیں تو الیکشن کے ایکٹیوٹیز میں تقریباً چاروں صوبوں میں جو ہے وہ اب نظر آنا شروع ہو گیا اور الیکشن کے حوالے سے جو مختلف لوگ یا ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ شاید الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے ایک کنفیوجن جو کریئیٹ کیا گیا تھا وہ تقریباً اب ختم ہو چکا ہے اور اب ہر ایک بندے کو یہ احساس ہے بلکہ اس کو یقین ہے کہ انشاءاللہ الیکشن جو ہے وہ اپنے وقت پہ ہوں گے انٹرسٹنگ بات اگر ہم خیبر ختمخواہ کی طرف دیکھیں تو باقی صوبوں کی بنسبت وہاں پہ سیچویشن کلیر نظر نہیں آ رہے اگر ہم پنجاب کو دیکھیں تو وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ شاید وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ زیادہ سی ٹیلے کے سن میں پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے کہ شاید وہ واضح ہے صریعت ابھی تک تو کلیر نہیں ہے لیکن جو ماضی کے اس کے حوالے سے خیبر پختنخواہ میں ایک تو یہ ہے کہ آزاد امیدوار جو ہے وہ زیادہ ہے اس وقت کیونکہ ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کو سیمبل نہیں مل گیا یا ان کے الیکشن کے حوالے سے تو ان کا نشان نہیں ہے تو ان کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ سے وہ آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں حوامی نیشنل پارٹی میدان میں ہیں جے ای وائی جمید علماء اسلام میدان میں ہیں پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی قومی وطن پارٹی جماعت اسلامی وغیرہ جو ہے یہ اس وقت میدان میں ہیں اگر ہم دیکھیں تو لارجلی مقابلہ جو ہے وہ تین جماعتیں جو ہے وہ واضح ان کی پوزیشن تڑی سی اچھی نظر آ رہی ہے ایک عوامی نیشنل پارٹی جمید علماء اسلام اور پاکستان مسلم لیگ نون کی باقی پیپلز پارٹی بھی شاید اپنا شیئر جو ہے وہ لیں گے اور ہو سکتا ہے کہ آزاد جمیدوار بھی اقتداد میں جو ہے وہ نشستیں حاصل کر سکیں حکومت کون بنائیں گے میرے خیال میں یہ ذرا قابل از وقت ہے انٹرسٹنگ بات اس میں ایک اور یہ ہے کہ یہ الیکشن سے پہلے یہ تاثر تھا کہ شاید پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اے ان پی اور جمید علماء اسلام جو ہے مولانا فضل ایمان صاحب کا جو کند ہے جو پارٹی ہے اس کا جو دڑا ہے شاید ان میں اتحاد ہو جائے اگر صوبے کی سطح کے اتحاد نہ بھی ہو تو سیٹو سیٹ ایڈجیسمنٹ ہو سکتی ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو پاکستان مسلم لیگ نون نے مولانا فضل ایمان صاحب کے مقابلے میں اپنا امیدوار جو سینیٹر وقار صاحب جنہیں جائن کیا تھا اس کو بے ڈراغ کیا ہے اور وہاں پہ مولانا فضل ایمان صاحب کے خلاب مسلم لیگ کا کوئی جو ہے نمائندہ ان کے خلاب الیکشن کانٹسٹ نہیں کر رہا ہے لیکن دوسری طرح اگر ہم مال سیرہ میں دیکھیں تو میاں محمد نماز شریف صاحب وہاں سے ایک ہینڈیڈیٹ ہے لیکن جمعہ علماء اسلام نے اپنا ایک اہم جو رہنما ہے اس کے خلاب ٹکٹ دیا ہے اسی طرح عوامی نیشنل پارٹی جو احمل و علی خان صاحب اگر ہم دیکھیں تو اس کے مقابلے میں اگرچہ جمعہ علماء اسلام نے کینڈیڈیٹ کڑا کیا ہے لیکن جو متوقع کینڈیڈیٹ تھا اسی حلقے کا یعنی انہیں پچیس آ رہا ہے اس کو احمل و علی خان کا وہاں سے اس کو ٹکٹ نہیں دیا ہے اور اس کو انہیں چوبیس سے ٹکٹ دیا ہے مولانا گوھر شاہ جو کہ ماضی میں اسی سیڈ سے وہ الیکشن لڑتے تھے وہ ابتاب عمد خان شیرباہ صاحب کے خلاب اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں مطلب ہے کہ اپنے حلقے سے باہر ایک اور حلقے میں وہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں اسی طرح مسلم لیگ نونہ اور این پی کا جو ایک اور جگہ پہ ان کا ہو گیا ہے اتحاد ہم سمجھ سکتے ہیں وہ حیدر خان ہوتی کا جو سیٹھے مردان میں وہاں بھی مسلم لیگ نونہ نے اپنا امیدوار جو ہے وہ کڑا نہیں کیا ہے مطلب ہے کہ وہاں پہ لگے ایسا رائے کہ مسلم لیگ سپورٹ کرے گی عمام نشنل پارٹی کے رہنما حیدر خان ہوتی کو شانگلہ میں بھی کچھ اس طرح پوزیشن بنی ہوئی ہے کہ جمعید علماء اسلام نے مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ امیر مقام صاحب کے خلاب جو ہے اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ وڈرا کیا ہے تو یہ ایک اچھی روایت ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہونا ہی چاہیے کہ سپیشلی جو ہمارے سینئر سیاسی رہنما ہے ان کو اگر مطلب ہے اسمبلی میں آنا ان کے لیے اچھا ہے لارجلی اگر ہم دیکھیں تو شاید پوزیشن جو ہے یہ تین پارٹیوں کی ہو سکتی ہے کہ وہ زیادہ جو ہے سیٹے جیت سکے اس میں عمام نشنل پارٹی جے ایوائی اور پاکستان مسلم لیگ نون مطلب ہے کہ تینوں جماعتیں جو ہے کچھ سیٹویشن ایسی نظر آ رہی ہے کہ اگر ہم ہزارہ ڈیویجن کو دے کے سدرن ڈیسٹکس کو دے کے اور پھر ملکن ڈیویجن اور مردان پشاور ڈیویجن جو ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ ہزارہ میں مسلم لیگ نون کا اور سنٹرل ڈیسٹکس میں حوام نشنل پارٹی جے ایوائی سدرن ڈیسٹکس میں بھی ہو سکتا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ آزاد دنی دوار بھی اپنا شیئر جو ہے وہ حاصل کر سکے تو یہ ایک اچھی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ لاجلی خیبر پختن خواہ کے حوالے سے امن و امان کا مسئلہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے بارے میں بات ہوتی تھی لیکن اور عوامی نشنل پارٹی کے لیڈرشپ اور جے ایوائی ایمید علماء اسلام کے لیڈرشپ کو یعنی احمد علی خان صاحب اور مرانا فضر امان صاحب کے بارے میں ان کو تریٹر لیڈ جو ہے جاری کیا گئے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ الیکشن کیمپائن جو ہے وہ آلموسٹ خیبر پختن خواہ سے اس کا آقاس ہو جو گئے ہیں ہم دیکھیں تو بلاول بٹو زرداری نے وہاں پہ نوشیرہ سے لے کر چترال تک تقریبا ہارڈ ڈسٹکس میں کنمنشن کیے ہیں عوامی نشنل پارٹی بھی جگہ جگہ اپنے جو ہے الیکشن کیمپائن چلا رہی ہے مسلم لیگ نون کے جو قائد ہے میاں محمد نواز شریف صاحب اس نے بھی آلموسٹ آغاز جو ہے خیبر پختن خواہ سے کیا اور مانسیرہ میں ایک اچھے جلسے سے جو ہے لاجلی اٹینڈڈ جلسہ جو ہے اس سے انہوں نے خطاب کیا کیونکہ وہیں مانسیرہ سے وہ الیکشن لڑ بھی رہے مرانا فضرمان صاحب نے بھی اسی دن جو ہے کچھ دن پہلے ڈیائی خان میں ایک مدرسے میں جو ہے اپنے کارپنوں کو اکٹا کیا اور ان کو خطاب بھی کیا تو لاجلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ باوجود اس کے کچھ خدشات تھے الیکشن اس کے حوالے سے سیکیورٹی کے حوالے سے لیکن لاجلی پوزیشن آ چیز آ رہی ہے اسی طرح اگر ہم دیکھے تو جو بڑے جو کینڈیڈیٹس اس وقت ہے خیبر پختن خواہ سے لڑ رہے ہیں اس میں کر ہم دیکھے تو میاں محمد نواز شریف صاحب لڑ رہے ہیں امن والی خان صاحب حیدر خان ہوتی صاحب امیر مقام صاحب شیر پاو خان صاحب جو ہے وہ لڑ رہے ہیں شاہ جگل آفریدی صاحب جو ہے خیبر ایجنسی سے لڑ رہے ہیں اس طرح باس آفریدی جو ہے لگے سارا ہے کہ کوہارٹ میں اس کی کیمپین بڑی زبردست جا رہی ہے علیہ امین گنڈاکور صاحب مولانا فضر امان صاحب کے مقابلے میں ہیں اسی طرح اچھی دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً جتنے بھی ویل نون پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ خیبر پختونخواہ سے اس وقت کنٹیسٹ کر رہے ہیں الیکشن کو تو یہ ایک زبردست جو سامنے آ رہی ہے باقی میں سمجھتا ہوں کہ کے بھی میں اس وقت جو ہے نا سب سے زیادہ ووٹر وہ نوجوانوں کے ہیں یعنی اٹارہ سال سے لے کر جو پہنتیس سال کے عمر تک جو ووٹرز ہیں یہ سب سے زیادہ ہے تقریباً پچاس فیصد جو ہے یہ ان ووٹروں کی تعداد ہے ساتھ اگر ہم آکے تو پھر پہنتیس سے لے کر فورٹی سیکس تک یا فیپٹی سیکس تک جو ہے وہ پھر تک ٹوئن پرسن یا ٹوئنٹی پرسن کے راؤنڈ آوٹ ہے اور فیپٹی سیکس سے سکسٹی فائب جو ہے سب سے کم ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ فیپٹی سیکس سے سکسٹی فائب کی ایچ بریکٹ میں ہے خواتین کی فیپٹی پرسنٹ آلماسٹ پورٹی فائب پرسنٹ اور فیپٹی فائب پرسنٹ یہ خواتین اور مرد ووٹرز کا تناسب ہے تو اگر خواتین میں سمجھتا ہوں کہ نکل آئی سیاسی جماعت اس میں کامیاب ہو گئی اور نوجوانوں کا ووٹ جو ہے یعنی ینگ جو ووٹرز ہے ان کا ایک ڈساسیو رول ہوگا اس الیکشن میں ہو تو جس پارٹی میں توجہ دی نوجوان ووٹرز پر تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ نشستے نکال سکے باقی عوام پر جو ہے نا اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ آئید ہوتی ہے کہ ووٹ تو ہر ایک بندے کا اپنا جو ہے اس کے سوادید پہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی آدمی دیکھتا ہے کہ صوبے کے تین بڑے مسائل جو ہے اس وقت امن و امان کا مسئلہ جو ہے وہ خیبر پختنخواہ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسی حوالے سے ووٹ اگر جائیں گے بھی تو ایسے جماعت کو جو صوبے میں امن و امان کی بات کرو دوسری بات صوبے کے وسائل کے حوالے سے بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ صوبہ وسائل سے مالا مال ہے لیکن باوجود اس کے کہ آئین اختیار دیتا ہے کہ صوبہ ان وسائل سے ہتر وسائل استفادہ کر سکے لیکن یہ بھی ایک مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ ہے نیٹ ہائیڈل پروپٹ کا مسئلہ ہے گیس کے زخائر نکل آ رہے ہیں ان کا مسائل ہے مارول کے مسائل ہے پھر مرج ٹسٹکس کے مسائل ہے تو یہ بڑے بڑے مسائل ہیں تو زیادہ تر ووٹرز جو ٹرنڈ دیکھتے ہیں وہ تو مقامی سیاست یا مقامی سیاسی لیٹکلی اور حال میں یہ کہوں کہ ووٹرز کو اس میں بھی تھوڑا سا وہ کرنا پڑے گا کہ کس سیاسی جماعت کو جو ہے ہم ووٹ دیں تاکہ وہ صوبہ میں امن کی بات کرے ساتھ ساتھ صوبہ کے وسائل اور صوبہ کے مسائل پہ بھی بات کرسکے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس کا ہونا چاہیے اور ٹرن آؤٹ جو صوبہ میں جو پولٹ الیکشنئرنگ یا جو پولٹیکل ایکٹیوٹیز اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کا ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طفعہ جو ہے ٹرن آؤٹ بھی زیادہ ہو ابھی تک الیکشن میں جو کیمپین چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی فضل سے کوئی ایسا ناکشکوار واقعہ ابھی تک الیکشن ریلیٹڈ سامنے نہیں آیا ہے نہ سیاسی ورکرز کے درمیان نہ جو ہے وہ جو دیشتگردی کے جو واقعات ہیں تو اللہ کرے کیسے تاروں کیونکہ ہمارے سیکیورٹی ادارے بھی کافی فوکس ہے انٹیلیجنس ادارے جو ہے نا کافی فوکس ہے جگہ جگہ سے ایسے لوگوں کو کرتار کیا ہے جن کی کوشش تھی کہ سیاسی رہنماؤں کو یا سیاسی ریلیٹس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرسے گئے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا بھی ایک فرض بنتا ہے کہ اسی حوالے سے سیکیورٹی کے حوالے سے امنامان کے حوالے سے پولیس اور دیگر جو سیکیورٹی ادارے ہیں یا ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں ان کے ساتھ کو آپریٹ کرسکے تاکہ یہ جو مرحلہ ہے الیکشن کا یہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اور مدیب اچھی اطریقے سے اپنے انجام تک پہنچ سکیں